موسیقی 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 آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ اچھا گاتی ہیں کس نے بتایا آپ کو یہ مجھے خود کو بھی نہیں تھا میرے بابا نے مجھے بتایا تو اچھا گاتی تھی بس میرے بابا نے کا پریموٹ کرنا چاہیے بابا کو بتا چلا کہ آپ اچھا گاتی ہیں ایسے پہلے کوئی فیملی میں رہا ہوگا ہے کہ ٹریننگ وغیرہ اس طرح سے کوئی سین نہیں کسی نے بھی نہیں کسی نے بھی نہیں یہ آپ کو بس پتا چلا بابا نے پھر اس کو پولش کرنے کیلئے کوشش کی جی اس کے بعد کسی اکیڈمی وغیرہ جانا شروع کیا سیکھنے کے لیے جی جی سرطال اکیڈمی میں سرزیال حق سر زبیر راہد بھائی میرے استاد ہیں اچھا آپ کے استاد ہیں جی صحیح اچھا مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ شاید ہمارے ادھر بھی اکیڈمیز وغیرہ ہوتی ہیں ہمارے علاقوں میں آپ کو اس طرح سے پروپر میوزیکل ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں یہ آپ کو ایزیلی مل گئی ہے اکیڈمی یا پھر آپ اس کو تھوڑے محنت کرنی پڑی رہونے میں محنت تو کرنی پڑتی ہے ہر چیز میں محنت کرنی پڑتی ہے محنت کے بغیر کچھ نہیں ملتا دنیا میں اچھا یہ بہت اچھی بات کیا محنت کی تو پھر ہمیں ملی اکیڈمی کافی زارہ ہمیں مطلب زلیل ہونا پڑا زلیل اللہ نہ کرے مطلب ادھر جانا آکے کہ اکیڈمی کی در ہے پھر ہم لوگ وہاں گئے پھر میرے بابا پھر میرے بابا پھر میرے بابا سپورٹ کی مجھے وہ تھکے نہیں اور ہم آگے بڑھے رہے جب باپ ایک آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے تو آپ سمجھے پوری دنیا آپ کو سپورٹ کر رہی ہے اگر وہ آپ کے لئے کھڑے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پھر کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو تو آپ ایک سٹرونگ لڑکی بن کر سامنے آتی ہیں دوبا مجھے بتائیں آپ کی انسپیریشن کو ہونے کس کو سن کر جو ہے آپ گانا گاتی ہیں تو آپ جن کو سن رہی ہیں تو مجھے لگ رہا ہے ایک سوٹے بل تینگ ہے دوہ آپ ہمارے ویوورز کو کچھ سنائیں گی جی ہمدے باری تعلیٰ ہے تو ہمدے باری تعلیٰ کریں ترز سنائی من میں دونم اے نورے کلبے اے نورے روحم کعبہ اے دل حق کبلہ اے دل حق عشق حقیقی خالق عالم یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے اے میرے مالک اے میرے مالک میرے خالق میرے حاج اتروا جب نہیں ہوں ساتھ کوئی بس تیرا ہے آسرا اے میرے مالک میرے خالق میرے حاج اتروا جب نہیں ہوں ساتھ کوئی بس تیرا ہے آسرا آئے کہیں جو گیران دیرا تیری عطا سے آئے سویرا تیری کلکت چاند تارے تُو نے ہی بکھی یہ روشنی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا بہت خوب ماشاءاللہ بہت زبردست دعا آپ یقین کریں جیسے گوز بمز ہوتے نا رونگٹے گھڑے ہو جانا آپ کی آواز جیسے آپ سور پکڑتی ہیں نا یہ بلکل میٹ سون سے آپ بلکل اس طرح سے اوپر جاتی ہیں بہت مچورٹی ہے آپ کی آواز میں تو آپ کی جو انسپیریشن ہے آفدہ جی کے تو ہم داری بات ہے سب بھی ہم فینس ہے لیکن مہا تک تو رسائی نہیں ہے ہماری لیکن سانب مارویج کو میں پرسنلی جانتی ہوں میں ان سے کہوں گی ضرور کہ ایک بار وہ آپ سے ضرور ملے بہت اچھی آواز ہے اچھا مجھے بتائیں اور کیا مصروفیت ہے اور کیا کرتی ہیں پڑتی بھی ہوں ساتھ ساتھ اور گھر کا بھی اور ساتھ میں ٹی وی پروگرامز بھی گھر کا کام بھی کرتی ہیں جا کیا کرتی ہے گھر میں گھر میں ممہ کا ہاتھ بٹا دیتی ہے اچھا جو کام کہتی ہیں وہ اچھے سے کر دیتی ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے اور ٹی وی پروگرامز بھی ساتھ ساتھ سار علی بگا صاحب اور ملک فاروق صاحب نے مجھے بہت پرموٹ کیا ان کے وجہ سے یہاں تک آئی ہوں میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ساہر علی بگا کا آپ نے نام لیا جو بڑے سنگرز ہوتے ہیں جب وہ آواز کی پہچان کر لیتے ہیں کہ یہ آواز بہت آگے تک جائے گی تو اس کو پرموٹ لازمی کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ مہربانی ہے اچھا جب اللہ تعالی مہربان ہوتا ہے نا تو پھر وہ بندوں کو بھی مہربان کرتا ہے وہ ان کے دل میں ڈالتا ہے پھر وسیلے بنتے جاتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو لوگ آپ کو آگے لے کر جاتے ہیں آپ سب کے نام مینشن کر رہی ہو اپنے استادوں کے نام مینشن کر رہی ہو امن اپنی ایک ایڈمیز کے نام مینشن کر رہی ہو آپ کو لگتے آپ اس کو فول ٹائم لے کر آگے لے کر چلیں گی جی جی آپ آگے جا کے کافی بڑی سنگر بن جائیں گی انشاءاللہ سوفی سنگری بنوں گی میں سوفی سنگری بنیں گی ہاں جی سنم صاحبہ جیسی اور آپ دابرمین جیسی لیکن میں بن نہیں سکتی ہوں نہیں آپ بن سکیں گی انشاءاللہ اور جس چیز کے لئے انسان کوشش کرتا ہے وہ اس کو مل ہی جاتی ہے ظاہری سی بات ہے اور آپ نے حمدی باری طالعہ سے سٹارٹ کیا جو کہ بہت اچھے سے آپ نے اس کو کیا ہے تو اس کے علاوہ کچھ ہوت سنائیں گی ہمائیں مجھ آکے غاز بہت اچھی ہے میرا دل ہے کہ بس سنوں آپ سے جی جی سنم ماروی صاحبہ کا ایک کلام مجھ آکے مجھ آ نام م م ل م آہاں مولا آجے ہمیں بجلوائے گا ناز پر لے کر چلو موسا تمہیں بگشا گیا تو خسن جانا کان دیکھے گا ہم سے ملنے کو تو کیا کہیے ہم سے ملنے کو حیران ہوا ہیران ہوا حق 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 مولا جی مولا جی مولا جی مولا جی مولا جی اس طرح سے کہتے ہیں کبھی کبھی تھوڑی تھوڑی لگتی ہے اچھا خود کو محسوس ہوتا ہے کہ میری تو آواز بہت اچھی ہے نہیں کبھی کبھی تھوڑی تھوڑا لگتا ہے پیسے میں کہتی ہوں کہ مجھے وہ ہی اچھی لگتی ہیں عبدہ جی بھی اور سنم جی بھی وہ تو ہمیں اچھی لگیں گے لیکن خود کے ذات پر ایک کونفیڈنس ہوتا ہے میری تو آواز اچھی ہے میں انشاءاللہ محنت کروں گے تو ظاہری باتیں آگے جاؤں گی جی جی وہ تو سب کو ہوتا ہے نہیں انشاءاللہ ضرور جائیں گے اچھا مجھے بتائیں کتنے سالوں سے یہ ریاض کرنا شروع کیا ہوگا ہے چار سالوں سے چار سالوں سے اور چار سالوں کے بعد پھر اب جا کر تھوڑی سی فزیر آئی یہاں پھر اب جا کر لوگ تھوڑا پہستان نے لگے ہیں جی جی تو شروع بات کہاں سے لیے اب یہ آپ گیارہ سال کی ہیں جی سات سال کی عمر میں اس کے وقت کرنا شروع کر دیا تھا جی جی سات سال کی عمر سے تھی اچھے آواز ہے تو ابو کو کیسے بتا چلا روتی اچھا تھی نہیں وہ ہمنا زمین پر بیٹھے ہوئے تھے میرے پاپا کے ہمارے گرنا تھوڑ سے گیس ٹرائے ہوئے تھے تو لیتا جی کا گانا لگا تھا کونسا اندھے خوابوں کو تو وہ میں گنگن آنے لگی تو میرے پاپا نے اگنور کر دیا پھر ہم اپنے چھوٹیاں تھی جو گرمیوں کی پھر ہم اپنے خال لوگوں کے گھر کے وہاں پہ ایک سیرا لگاوا تھا وہ میں نے یاد کیا گھر آئی بابا کو سنایا تو پھر میرے بابا نے کہا گانا پڑتی اچھا تو پرموٹ بھی کرنا چاہیے پھر ہم گئے سہارالی بگا صاحب کے گھر وہاں پڑھا میں نے ان کو کیسے اپروچ کیا بس میرے بابا کا پہلے سے تلک تھا اچھا ان کو تھوڑا تھا جانتے تھے وہ ٹھیک ہے تو تلک تھا تو تلک کی وجہ سے میں وہاں تک پہنچی وہاں گایا اور اپنے اچھا میں آپ کے محلے دیو پر وہاں گیا کیا ری extingی تونکھا وہ تو دیکھ کھوش ہوئے ہوں گے تو میں اپنے 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 پر اب ابا ہر جگہ پہ لے کے جاتے ہیں ٹی وی پروگرام کرتے ہوں پھر گھر میں بھی گیس جھے رہتے ہیں تو وہاں بھی کھاتے ہیں اب وہ جہ در تھا جہ در گئی بلکل ایسا ہے آپ درنی لگتا نہیں ڈرنا چاہیے بھی نہیں ہے آپ ایسے بھی بہت سرونگ ہیں اور جیسے ہوتا ہے کہ ہمیں جب کہا جاتا تھا بچپن میں کہ گھر والے آتے تھے ہمیں کہتے تھے کہ پویمز پڑھ کر سناؤں ان کو گنتی پڑھ کر سناؤں آپ کو گانے کی فرمائش کی جاتی ہے اب اس لیے پویمز میں سنایاتی تھی ٹرینکل ٹرینکل بھی سنایاتی تھی تو میرے بابا کو اچھا لگا کہ بچی کو پرموٹ کرنا چاہیے بلکل اس طرح سے اب آپ جب سکول جاتے ہو فرینڈز، ٹیچرز ہوتے ہیں وہ تو بڑا خوش ہوتے ہوں گے آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہوں بہت خوش ہوتے ہوں ملتی ہے تھوڑی سی تورے مارکس وغیرہ کہ چھٹی کر لیا ٹھیک ہے پڑھائی سبک نہیں آتے ہیں جی جی میری دو چھٹی ہوگئے ہیں ٹی وی پروگرام کے وجہ سے ہمارے ٹیسٹ چل رہے ہیں پھر بھی ٹیچر کچھ نہیں کہتی کہتی کوئی بات نہیں بات میں لے لیتی ہوں گے پیاری مکمل کر لیتے ہوگے جی جی ساتھ ساتھ پڑھائی کو بھی جاری رکھیں وہ بھی نات پڑھتی ہوں وہ بھی میری کلاپنگ ہوتے ہیں میرے لیے کلاس میں آکے بھی ٹیچر کلاپنگ کرواتے ہیں چھوٹی ٹائم بھی بچے کہتے ہیں ٹیچر جی دعا کو نات پڑھے دعا کو نات پڑھے دعا تو فیموس ہوگی ایک نات پڑھ دو پر چھوٹی ٹائم بھی نات پڑھ لیتی ہوں دعا سب کی باتیں ابھی مان رہی ہے بڑے بڑے کونسٹ میں ویڈ کرنا کون کونک کونک سٹوڈیو کو سوچے کبھی اس کا کہاں کہ وہاں پہ چاہوں گی میں کونک سٹوڈیو میرے بابا کہتے ہیں کہ میرے لیہاز سے تم ابھی کہیں بھی نہیں پہنچے میرے لیہاز سے تم نے کچھ بھی نہیں کیا کہتے ہیں جب تم کوک سٹوڈیو میں پڑھو گی نا تب مجھے پتہ چلے گا کہ میری بیٹی کچھ بنی ہے نہیں آپ ضرور شاہو گی نہیں نہیں ضرور شاہو گی میرا بھی وہی شک ہے کہ میں کوک سٹوڈیو کوک سٹوڈیو کا ایک سنیم آرپی صاحبہ کا وہ بھی کلام میں مجھے آتا ہے میں آپ کو سنانا چاہوں گی سرور سنائے آ 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 چیت دیکھوں تیت لال لالوے کھڑ میں گئی میں بھی ہو گئی لال کے سری آب آل ماں آبوری پدھارو مارے دیس رہن نہ جاگے جاگے نہ رہن نہ جاگے رہن نہ جاگے جاگے نہ رہن نہ جاگے او لگے بھی نہ رہن نہ جاگے کوئی بلائے او پیر مناوے تے درشن یار دا پاوے ہس کے او پیر مناوے تے درشن یار دا پاوے او لگے بھی نہ رہن نہ جاگے کوئی آپ جب پڑھ رہی ہوتی ہے نا گانا جب آپ گاہ رہی ہوتی ہے یا کلام پڑھ رہی ہوتی ہے میں صرف آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہوں اس طرح سے آپ سور کو پکڑ رہی ہوتی ہے اس کو سمجھ رہی ہوتی ہے جس رکھ سور جا رہا ہوتا ہے آپ اس طرح سے ریاکٹ کر رہی ہوتی ہیں مجھے بتائیں مجھے لگتا ہے کہ آپ لیریسز جو ہے نا آپ ان کو بڑا سمجھ کر پڑتی ہے لیریسز سمجھ آتے ہیں جو یہ الفاظ ہوتے ہیں گانے کی الفاظ میں ریاض کے ٹائم غلط بول جاتی ہوں ریاض کے ٹائم غلط بول جاتی ہے جی پھر میرے بابا مجھے صحیح کرواتے ہیں وہ مطلب سمجھاتے ہیں جو بھی ہوٹا ہے میرا بڑا بھائی مجھے صحیح کرواتا ہے اور میرا بڑا بھائی بھی گاتا ہے بہت اچھا گاتا ہے وہ بھی وہ مجھے ٹھیک ہے بات ہے تو یہ الفاظ جو ہے وہ ان کے مطلب وغیرہ سمجھاتے ہیں کیونکہ ان ترے گہرے مطلب ہیں ان سب چیزوں کے چیتھ دیکھوں تیتلا وہ بھی میرے بابا نے بتایا کیا بتایا مجھے بھول گیا میں گلت لفظ بول دیتی تھی تو پھر میرے بابا نے کہا کہ یہ نہیں ہے یہ ہے پھر بلائیو پیر مناوی تدر شنی آردہ پاپے میرے بھائی نے کہا یہ ضرور بیچ کہنا کیونکہ سوفک اللہم پڑتی ہو آپ تو اچھا لگنا ہے بیچ پھر میرے بھائی نے مجھے ٹھیک کر رہا ہے سب بلکر سپورٹ کر رہے ہیں بھائی بھی بابا بھی تو بہت اچھا لگتا ہوگا نا کیونکہ بہت سارے بچیاں جن کے پاس ٹیلنٹ تو بہت ہوتے ہیں گھر والے سپورٹ نہیں کرتے ہیں گھر والے سپورٹ کرتے ہیں میرے بین میرے بال بنا رہی تھی آنے کے لیے سپورٹ کر رہے ہیں میں ان کے بہت شکر گزار رہوں گی اور ہوں اور رہوں گی بی ایک آجزی ابھی سے ہے آپ میں مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ آگے جا کر بھی کونٹینیو رہے گی سکھاتے بھی ہیں وہاں چاہتے ہیں پہلے زیادہ بولتی تھی یہاں ایسی نزاج تھا پہلے تو مجھے بولنا ہی نہیں تھا پہلے میں جھگتی بہت تھی پہلے مجھے بولنا ہی نہیں تھا مگلت الفاظ بول جاتے تھی پھر میرے بابا علیدہ بیٹھ کر ان چیزوں کی بھی مجھے ریاض کرواتے ہیں ان چیزوں کی بھی مجھے مطلب بتاتے ہیں اگلے آپ سے جو ہوسٹ ہیں وہ آپ سے یہ پوچھیں گے آپ نے اس کا جواب وہ نہیں دینا آپ نے اس کا جواب وہ ہی دینا میں کہتی ہوں ٹھیک ہے بابا ٹھیک ہے میں وہی کہہ رہی ہوں جب گھر والوں کی سپورٹ ہوتی ہے تو آپ بہت آگے تک جاتے ہیں اسپیشلی جب ایک والد آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس سے آگے کوئی بھی چیز دے ہوتی ہے پھر دنیا میں کوئی بھی چیز آگے آجانا آپ وہ کروز کر جاتے ہیں بلکہ والد وہ پکڑ کر کروز کرواتے ہیں آپ کو اور یہ بات میرے سے بہتر بھی نہیں کوئی جان سکتا ہے اور آپ تو ایسے بھی ایک مثال آئے ساری بات ہے آپ نے سانم ماروی کے ساتھ آبدہ جی کا ذکر کیا آپ ان کا مجھے کوئی کلام سنائے آبدہ جی کا نہیں سانم جی کی تو آپ نے دو سنائے آبدہ جی کا آبدہ جی کا کچھ بھی کچھ بھی تو آپ کے ذہن میں آرہا مجھے تھوڑا ساتھ ہے میں نارائے مستانا میں نارائے مستانا میں شوخ یہ دندانا میں نارائے مستانا میں شوخ یہ دندانا میں تشنا کہا جاؤں میں تشنا میں تشنا میں تشنا کہا جاؤں او پی کر بھی کہا جانا میں نارائے مستانا میں نارائے مستانا میں شوخ یہ دندانا بہت خوب دعا اور میری دعا ہے کہ آپ کو اللہ 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 کامیاب کرے انسان کو وہ ہی ملتا جس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے جب آپ کے گھر والے آپ کو اتنا سپورٹ کر رہے ہیں آپ کے والد اتنا سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ کے پرستالیٹی میں ایک مچورٹی ہے آپ کے الفاظ میں مچورٹی ہے ایون آپ کے بولنے میں ایک مچورٹی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت آگے تک جائیں گی انشاءاللہ اور آپ اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی اس کو لازمی کنٹینیو رکھیں اور اس طرح سے ہی اُبھرتی رہیں اور آگے جاتی رہیں بہت شکریہ ہمارے پاس آنے کے لئے تینکیو سو مچ دعا اور آپ نے دیکھا کہ دعا ایک یارہ سال کی ہے لیکن وہ چار سال سے پریکٹس کر رہی ہے یعنی کہ سات سال کی عمر سے اور اس کے گھر والے کس طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں تو میں یہی کہنا چاہوں گی جو بھی لوگ بیٹے ہیں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی دعا ضرور ہوتی ہے تو گھر والے اگر سپورٹ کریں تو کس طرح سے پالش کر کے وہ بچیاں سامنے آ سکتی ہیں تو میں یہ کہوں گی کہ لازمی جو بھی گھر میں ہیں سپورٹ ہوتی ہے نا وہ کوئی دوسرا کبھی بھی نہیں دے سکتا اگر دوسرے سپورٹ کرتے ہیں نا تو زندگی میں ایک خلا لازمی رہ جاتا ہے اسی کے ساتھ ہی ملتے ہیں ایک بریک کے بعد stay with us